بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا بلاگ ہے دبائی کارنی بیل تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا پورشن دبائی کارنی بیل کے نام سے بنایا گیا ہے جب آپ دبائی کی وزرڈ کرتے ہو تو دبائی گلوبل ویلج دبائی میراکل گارڈن ڈینو سار پارک دبائی گارڈن گلو آٹ گلو پارک اور یہ کارنی بیل ایک ہی لوکیشن پہ آپ کو ملیں گے تو آپ ان سب جگہ کو وزرڈ کر سکتے ہو ایک ہی لوکیشن پہ کارنی بیل ایکچول بہت پرانا لفظ ہے جو کیتھولک اور رومن کنٹری جو کرسچن دنیا تھی ان میں یہ لفظ جو ان کے فسٹیگل تھے تہوار تھے ہر چیز میں ہر امٹ میں یہ کارنی بیل کا لفظ بولا جاتا تھا لیکن دبائی نے بھی اسی چیز کو بدے نظر رکھتے ہوئے یہ گلوبل ویلج جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا مراکل گارڈن ڈینو سار پارک دبائی گلو گارڈن اور اسی کے اندر یہ ایک پورشن بنایا ہے جس میں مختلف جانوروں کے ڈھانچے ایک اشتی جو پہلے گزر چکی ہے وہ اور پھر مختلف انسانوں کی شکلیں ان کے سکرٹنز کچھ جانور اور یہ طویل کا عامت آدمی اور یہ ایک موٹی سی عورت یہ اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے اور یہ پرانے زمانے کے کچھ خول کچھ ڈھانچے اور جو اوزار انسان استعمال کرتا تھا اور جس طرح سے انسان سربائی کرتا تھا جیسے یہ ایک سٹیچو آپ کو نظر آیا اور کھری یہ شیشے میں مختلف چھوٹے چھوٹے انسانوں کی شکلیں تو یہ ہر علاقے ہر دور جیسے فرونیت کا دور تھا اور جو باشا گزرے ہیں اور جو انسان کے اوپر وقت گزرا ہے وہ چیزیں پریزنٹ کی گئی ہیں اور ساتھ اب آنے والے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نمائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے یہ آپ کو ایک ڈاکٹر نما انسان نظر آیا اور پھر یہ کارٹون جو آج کل فلموں میں نظر آتا ہے آپ کو اور یہ پھر پرانے زمانے کی کچھ چیزیں اور یہ کھوپڑی یہ ڈانسور کی مجھے لگتی ہے تو اس طرح کر کے اس کارنیویل میں کچھ چیزیں انہوں نے یکنیک قسم کی رکھی ہے یہ کوئی اتنا بڑا پورشن نہیں لیکن کارنیویل کے نام سے یہ بھی ایک جگہ دیکھنے کے قابل ہے